ایف آئیے سائبر پرائیم سیل کی راولپنڈی میں کاروائی تین بہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک مل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم تینوں بہنوں کی تصاویر میں رد و بدل کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی بھی دیتا تھا اسی پر ہم بات کریں گے بلال افریدی سے بلال بتائے گا ملزم کے خلاف کیا کاروائی ہو سکی اب تک اج بلکل ایف آئیے سائبر کرائیم سیل نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم امتیاز کو جاور راولپنڈی سے گرفتار کر لیا اور ملزم امتیاز تینوں بہنوں کو ناجائز تعلقات بنانے پر اپساتا تھا اور ان سے پیسے کی جہاں وہ ڈمانڈ بھی کرتا تھا تینوں بہنوں کی درخواست پر ایف آئیے سائبر کرائیم نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم امتیاز کو گرفتار کر لیا اور ٹیپ تی ڈیریکٹر محمود الحسن سائبر کرائیم کی سربراہیم نے آج راولپنڈی میں یہ کروائی کرتے ہو ملزم کو گرفتار کر ملزم کے خلاف ایف آئی آر دچ کر لی گئی اور کل ملزم کو متعلقہ عدالت میں ٹیش کر دیا جائے گا بہت شکریہ بلال آپ نے اپ ڈیٹ کیا بدونوانی کے خاتمے کے لیے نیب کی ملک بھر میں کاروائیاں اہم شخصیات کے خلاف نیب مقدمات کی فیرست منظر عام پر آگئی ہیں چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں ہم شخصیات کے خلاف سکتر کرپشن کیسز کی تحقیقات جاری ہیں نواز شریف شوقت عزیز راجہ پرویس اشرف یوسف رزا گلانی مراد علی شاہ پرویس ہٹک سراؤنہ زہری اسلم رئی ساری تاریخ فضل چودری انجم مقیل اور دگر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں بلال افرید ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بلال چار سابق وزیر آزم اور اس کے علاوہ وزیر آلہ اور دگر لوگ شامل ہیں یہ بتائے گا اس کے علاوہ اور کون کون سے لوگ دگر صوبوں سے شامل ہیں اس لسٹ میں اج بلکل صوبوں کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو سن میں اہم شخصیات کے خلاف انیس کرپشن کے کیسز کی تحقیقات جاری ہیں اسی طرح حیبہ پختون خواہ میں بھی انیس کرپشن کیسز کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ بلالچستان میں نو کرپشن کے کیسز ہیں جن کی تحقیقات اس وقت ناب کر رہی ہیں جبکہ پنجاب میں بیس اہم شخصیات کے خلاف کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ سن میں وزیراعلا سمیت سابق وزرائے آلہ کے خلابی کرپشن کی تحقیقات جاری ہے پنجاب میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور شوکت عزیز کے خلابی تحقیقات جاری ہے جبکہ بلوچستان میں سناؤلہ زہری اور اسلم رئیسانی کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے نیب اور اس کے ساتھ ساں حیبر پختونخواہ میں پرویز خٹک سمیت سابق وزرائے وہ مشیروں کے خلابی تحقیقات جاری ہے جبکہ اسلام آباد میں سابق وزیر تارک فضل چودری انجم اکیل سمیت تین کرپشن کیسز کے تحقیقات نیب کر رہا ہے بہت شکریہ بلال افریدی آپ کا اداروں کے احکامات کی ہر صورت میں پابندی کرنے کے دعوے دار اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے نیب لاہور میں تلبی کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے ذرائع کے مطابق رمضان شگر ملز چنیوٹ کے لیے مبینہ طور پر سرکاری خزانے سے پول تعمیر کروایا گیا نیب لاہور نے رمضان شگر ملز کے ڈائریکٹر سلمان اور حمزہ شہباز کو طلب کر رکھا تھا چنیوٹ میں شگر مل کا پول تعمیر کرنے پر 20 کروڑ روپے سے زائد اخراجات سرکاری فنڈ سے کیے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعلی شہباز شریف کی جانب سے پول کی تعمیر کے غیر قانونی احکامات جاری کیے گئے سرکاری فنڈز کے غیر قانونی استعمال کے الزام پر سلمان اور حمزہ شہباز کو طلب کیا گیا تھا حمزہ شہباز نیب میں طلبی کے احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد چلے گئے ایران کے وزیر خارجہ جواز زریف کی آج ہنگامی دورے پر پاکستان آمد متوقع ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ آلہ سیاسی اور فوجی وفود کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں گے پاکستانی ہم منصب شاہ محمد قریشی سے اہم ملاقات کریں گے ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف کی وزیر آزم اور آرمی چیف سے بھی ملاقات کا امکان ہے فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں فیصل رزا دوسرا دورہ ہوگا موجودہ دور حکومت میں ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بتائی گا کیا ڈیویلپمنٹ متوقع ہے اور کن کن سے ملاقات یہ ہوں گی جی بلکل دوسرا دورہ ہے جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے اس کے بعد یہ دوسرا دورہ ہوگا ایرانی وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف جو ہے وہ آج بدھ کے روز انگامی دورہ پاکستان کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ جو ہے اس میں عالی سیاسی اور فوجی وقت جو ہے ان کے امرہ اسلامباد پہنچے گا ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جواز زریف اپنے دورہ ترکی کے فوراں بعد ایک روز اور دورے پر پاکستان آ رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ ہم منصب شاہ محمد قریشی سے عام ملاقات کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے بھی ان کی عام ملاقاتوں کا امکان ہے ایرانی وزیر خارجہ بارہ مغوی ایرانی سردی محافظوں کی بازیابی کے حوالے سے جو ہے وہ اہم گکتگو کریں گے اور اس پر جو ہے وہ پاکستانی حکام ایرانی محافظوں کی بازیابی پر جو پیشرفت ہے اب تک کی اس سے آگاہ کریں گے پاکستان اور ایران کے مابین دو طرفہ تعلقات افغان صورتحال علاقائی اور عالمی عمور پر بھی جو ہے وہ گکتگو ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ گزشتہ عرصے جو وہ وزیراعظم عمران خان نے دورہ سعودی عرب کے دوران جو ہے وہ یمن پر سالسی کی بازی کی اس حوالے سے بھی گکتگو کی جائے گی پاکستان میں جو ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ جو ہے وہ انتہائی عامیت کا حامل ہے ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں بیرام کاسمی انہوں نے دیر یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے بہت شکریہ فیصل آپ نے اپ ڈیٹ کیا ملزم حاضر ہو نیب کی الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کا بطور ملزم بیان ریکارڈ کرانے کے استعداد منظور نیب روزیکیوٹر نے ریفرنس میں شواہد مکمل ہونے سے متعلق حتمی بیان دے دیا کہا تمام شواہد مکمل ہو گئے ہیں نیب روزیکیوٹر کی جانب سے سپریم کورٹ کے 20 اپریل اور 28 جولائی دوہزار سترنگ کے فیصلے کی کوپیاں بھی عدالت میں پیش نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کا اعتراض کہا سپریم کورٹ کا 20 اپریل کا فیصلہ اس ریفرنس سے متعلق نہیں دوسرا فیصلہ آ جانے کے بعد پرانا فیصلہ پیش نہیں کیا جا سکتا عدالت نے قرار دیا آئندہ سمات پر نواز شریف کا بطور ملزم بیان کلم بند کیا جائے گا فلاکشپ ریفرنس میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کی جی آئی ٹی سربراہ واجد زیا پر ساتھویں روز بھی جرہ جاری رہی سپریم کورٹ نے اتصاب عدالت کو نواز شریف کے خلاف الازیزیا سٹیل ملز اور فلاکشپ انویسمنٹ ریفرنسز کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے سترہ نومبر تک کی محلت دے رکھی ہے قومی اسمبلی کے جلاس کے بعد اپوزیشن کی کل جماعتی کانورس جس میں نواز شریف شرکت نہیں کریں گے نون لیک کا وفد جائے گا لیگے قیادت کا مشاورت جلاس میں فیصلہ نواز شریف کی شہباز شریف سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے چمبر میں ملقات ترجمان نون لیک مریم اورنگزیب کہتی ہیں وہ ذرا بکھلار چکے ہیں اے پی سی نے اپنے مقاصد پہلے ہی حاصل کر لیے یہ دن کو ایناروں کی باتیں کرتے ہیں رات کو حضب خلاف کے پاؤں پکڑتے ہیں حکومت مخالف حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں مولنا فضل و رحمان کے بینر تلے جمع ہونے پر آمادہ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیک نے بھی کل جماعتی کانورس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملزمان بھائی نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا راجہ زفر الحقی سربرائی میں وفد اے پی سی میں شرکت کرے گا نواز شریف اے پی سی میں شریک نہیں ہوں گے جبکہ شہباز شریف گرفتاری کے بیض شریک نہیں ہو سکتے شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں ہی این آر او سے مطالق سوال گول کر گئے احتساب دارت پیشی کے بعد نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھائی کا استقبال کیا دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپوزیشن لیڈر کے چیمبر پر ایندالہ عمل بنایا نواز شریف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں لیگی رہنماؤں کی مجودگی میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں خرشیر شاہ سے بھی ملاقات کی اور اب آپ کو بتا ہے پشاور میں نیجی سکول کے پرنسپل اتاولہ کو ایک سو پانچ سال قید کی سزا سنا دی گئے پرنسپل پر سکول کے اندر خواتین کو حراسہ کرنے زیادتی اور نازیبہ ویڈیو بنانے کا الزام تھا سیشن جج نے مجرم کو دس لاکھ چالیس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے پشاور میں نیجی سکول کے پرنسپل اتاولہ کو ایک سو پانچ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے پرنسپل پر سکول کے اندر خواتین کو حراسہ کرنے زیادتی کرنے اور نازیبہ ویڈیو بنانے کا الزام تھا لاہور کے مختلف علاقوں میں سموگ محکمہ موسمیات کے مطابق پی ایم دس کی سطح ایک سو بیس پروٹی کلومیٹر تک جا پہنچی ہے اسی پر بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ امبر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے امبر یہ بتائیے گا پنجاب حکومت نے اس سے نمٹنے کے لیے خاص اقدامات کا اعلان کیا تھا اس بارے میں بھی بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کب تک سموگ کا سامنا کرنا پڑے گا بلکل لاہور میں اس پر سموگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس پر خطرناک سطح پر سموگ پہنچ چکی ہے پی ایم دس جو پرٹی کلومیٹر ہے اس کی سطح ایک سو بیس پرٹی کلومیٹر تک جا پہنچی ہے جبکہ پی ایم دو پوائنٹ پائیو جو کہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کہ انسانی سانس کے ساتھ اندر جاتا ہے بہت باریک پارٹیکل ہوتا ہے اس کی سطح جو ہے وہ پی ایم دس پرٹی کلومیٹر تک جا پہنچی ہے اور مہکمہ موسمیات نے اس حوالے سے ایلرٹ بھی جاری کر دیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور اپنے جب باہر نکلے تو شہرے دھاپ کر نکلیں اس طب آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس طب لاہور کا جو یہاں پر انمارمنٹ کی سطح ہے وہ سب سے زیادہ خراب جا رہی ہے نئی دلی کے مقابلے میں بھی جو ہے وہ لاہور کی آلودگی اس طب زیادہ بتائی جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے جو مہکمہ موسمیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اگلے دو روز میں کیونکہ بارش کا بھی امکان ہے تو اگر بارش ہو جاتی ہے تو دو سے تین روز کے لیے سموک جو ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے لیکن یہ سموک کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہی جائے گا اور نویمبر اور دیسیمبر میں ہمیں یہ سموک جو ہے وہ جو اس وقت ایک سو پچاس پرٹیکوڑیٹ میٹر ہے یہ تین سو چار سو تک بھی بڑھ سکتا ہے جبکہ جو ٹو پائیو پرٹیکوڑیٹ میٹر ہے جو اس وقت پینتیس ہے یہ پچاس سے ساٹھ کی حد کو چھو سکتا ہے اور یہ پچاس سے ساٹھ کی حد کو چھوئے گا تو یہ انتہائی دینجرس ہو جائے گا انسانی سانس کے لیے اور یہ سانس کی شدید بیماری اور اس طرح آنکھوں کی بیماریوں کا بھی باعث جو ہے وہ بنے گا تو تہام اگر ابھی بھی لوگ زیادہ دیر جو ہے وہ اپنے گھڑوں سے باہر وقت گزارے ہیں اور باہر جو ہے وہ اس وقت پھیریں گے تو اس کے لیے ان کا جو سانس ہے اور اس کے لیے اس کے لیے جو آنکھوں کی بھانی یعنی جتک بارش نہیں ہوتی سموک کا سامنا کرنا پڑے گا امبر قوریشی آپ کا بہت شکریہ سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کیس کا فیصلہ پانچ اکتوبر کو محفوظ کیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو بری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی اپیل منظور کر لی ہے یاد رہے آسیہ بی بی کو ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے سزا سنائی تھی سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کیس کا فیصلہ پانچ اکتوبر کو محفوظ کیا تھا اور یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس فیصلے کے تحت آسیہ بی بی کو بری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی اپیل منظور کر لی ہے چیف جاسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے آسیہ بی بی کو ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے سزا سنائی تھی سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کیس کا فیصلہ پانچ اکتوبر کو محفوظ کیا تھا اور یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ آج تین لکنی بینچ نے سنا دیا ہے جس کے تحت آسیا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے اسلامباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے امران وسیم سے امران اس کیس سے متعلق آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں جی سپریم کورٹ نے ملزمہ آسیا بی بی کی جو اپیل تھی وہ منظور کر لی ہے اور انہیں سزائے موت کا ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دیتے ہوئے آسیا بی بی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے ٹرائل کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے سوہین رسالت کے الزمات پر آسیا بی بی کو سزائے موت سنائی تھی جس کے بعد آسیا بی بی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا آج سپریم کورٹ میں ان کی اپیل منظور کر لی گئی ہے اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے چیس جسے سے پاکستان نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے صحیح ٹھیک عمران وسیمی سے متعلق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ